اچھا ایک اور جملے کا میں جواب دے دوں میرے عزیزوں کہ نحج البلاغم میں ایک کلام ہے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کا جس میں وہ مخاطب ہیں عمر بن خطاب سے جب فارس کا قوم عربی زمانہ میں کہتے ہیں فارس اردو میں کہیں گے فارس فارس آج کل کے جو ایران کے علاقے ہیں یہ اس زمانے میں ایران بہت برات ہوتا تھا یعنی عراق کے موجودہ عراق کے بہت سارے حصے فارس میں آتے تھے اور اس کے علاوہ مشرق میں کافی حد تک افغانستان وغیرہ میں یہ فارس پھیلا ہوا تھا اور مغرب میں ایک زمانہ ہوتا کہ ان کی مصر بھی فارس کے حکومت کے نہیں انڈر تھا اور اس طرف سے پورا آپ کا ترکی کا علاقہ ہے برسغیر کا علاقہ ہے برسغیر مات کے نا انہیں برسغیر نہیں ایشیا یہ صغیر جس کو ترکی کا علاقہ کہتے ہیں مینر ایشیا یونان تک ان کا ان کے قبضے میں تھا جب انہوں نے روم کو شکست دیا تھا تو ان کے حکومتیں بڑھتی تھی چھوٹی ہو جاتی تھی تو عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے روم کو شکست دیا تھا جو ایسٹرن رومن ایمپائر تھا اس کو شکست دیا تھا مسلمانوں نے وہ پیچھے ہٹے تھے یعنی ترکی کے جانب ان کی عقب نشی نہیں ہوئی تھے اور یہ لوگ یونانی زبان میں بات کرتے تھے اس زمانے میں رومن جو تھے وہ گریک لوگ تھے اور اس طرف مسلمانوں نے مسلمانوں کے افواج نے عربوں کے افواج نے ایرانیوں کو کچھ شکست دیا تھا قادسیہ کا جنگ ہوا تھا اس طرح اسی مراحل میں قادسیہ کے بعد تو ایرانوں نے ایران کے بادشاہوں نے ایران کا جو بادشاہ تھا اس ایران کے جو سردار تھے جو جنرلز تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا جو فتنہ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک دو جنگیں ہم سے لڑی ہیں ہماری فوج کو شکست دی ہے تو اگر ہم ان کا ان کا حساب صاف نہیں کرتے تو یہ جیسے ان لوگوں نے روم کو شکست دی ہمیں بھی شکست دیں گے تو اس کام کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی فوج کو ایران کے مختلف شہروں سے مختلف سوپوں سے جمع کیا اور وہ حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا عربوں کا حملہ جواب دینے کے لیے جمع ہو گئے تھے نہاوند کی مقام پر جمع ہو گئے تھے اور وہاں سے ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہم مدائن گوئیں گے مدائن فتح کریں گے پھر کوفہ فتح کریں گے اور اس کے بعد جائیں گے مدینے تک جائیں گے یعنی انہوں نے خاتمہ کرنا اس فتنے کا اور بہت بڑی فوج انہوں نے ایک لاکھ پچاس ہزار کا فوج جمع کیا تھا تو امار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت عمر کی جانب سے وہ فوج کے سربرات ہیں تو میں آپ کے خدمت میں ایک بات ارس کروں کہ احمی تاہرین علیہ السلام کی مذہب میں فاسق فاجر سلطان کے دربار میں کام کرنا جائز ہے بشرت ہے یہ کہ انسان کسی پہ ظلم نہ کرے اور جہاں بھی ہو وہ اہل بیت تاہرین علیہ السلام کی مذہب کی خدمت کرے اور شیعوں کی خدمت کرے یہ کام اگر یہ جابر سلطان کے لیے کام کرنے کا کفارہ ہے کہ انسان کسی پہ ظلم نہ کرے یہ تو ظلم بارالحرام ہے اور اس کے علاوہ مذہب کی خدمت کرے اور شیعہ بائیوں کی خدمت کرے یہ بہت ساری روایت میں موجود ہے تو عمر یاسر نے ایک لیٹر لکھا عمر کو لیٹر لکھا یہی اس میں یہی بات لکھا فارس والوں نے بہت بڑا اجتماع کیا بہت بڑا لشکر بنایا اور ان کا ارادہ یہی کہ پہلے مدائن کو فتح کریں گے پھر کوفہ کو فتح کریں گے اور اس کے بعد آئیں گے مدینہ تا اس مواقع کو کئی لوگوں نے نقل کیا اپنے کتاب میں عزیزوں متبری نے بھی لکھا ہے الكامل میں بھی ہے بہت سارے نے لکھا ہے میں آپ کے خدمت میں میرے عزیزوں کتاب الفتوح جو ابن عاثم کفی کا ہے اس میں سے دکھاتا ہوں اس نے زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھا ہے یہ کتاب الفتوح ابن عاثم کفی چاپ دارو الاضوا تحقیق علی شیری جو سنہ انیس سوکانوے میں کتاب چپی ہے ذکر فتح سفہ دو سو نواسی میں فتح نہاون وحروبها واجتماع الفروس بها یہ فارس والے نہاون میں اجتماع کیا تھا بہت بڑا اس میں یہی واقعات جو میں نے ابھی آپ کو لکھا ہے کہ قوم کاشان اسفہان فارس کرمان یہ سب لوگ آزربائیجان کہاں کہاں سے ان کے لشکر آ گئے تھے جمع ہو گئے تھے بہت بڑا اجتماع کیا تھا تو اگلے صفحے میں ہے کہ امار یاسر نے اس واقعے کا خط لکھا اس رپورٹ دے دی عمر کو کہ ایسا ہے کہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے ٹھیک ہے خط یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لعمر من عمار ابن یاسر عمر کو عمار ابن یاسر کا خط سلام علیکہ اور اس کے لئے اور اس کے لئے واقعہ آپ کو رہنے کے لئے کہ اہل الرحیم سمنان ساوہ همدان نهاوان اسفہان قوم کاشان راوان اسفندہان اسفہان اسفہان کے نزدیک کوئی شہر ہوئے جوز دمان میں فارس کرمان اور آزربائیجان یہ سب نهاوان جمع ہوگا مئت خمسین و مئت الف من فارس و راجل من الكفار ایک لاغ پچاس ازار گڑھ سوار اور اور جو پیدل والے فوجی ہیں انفنٹری اور کیولی ایک لاکھ پچاس ازار وہاں پہ جمع ہو گئے وہاں پہ ان کے چار سردار ہیں سرداروں کا نام بھی لکھا ہے جو ان کے فوجوں کے سردار ہیں یہ جمع ہو گئے ہیں انہوں نے اہد کیا ہے انہوں نے اپس میں قسم کھایا ہے اور انہوں نے اپس میں انہوں نے لکھا ہے معاہدہ کیا ہے ان سرداروں نے فوجیوں نے کہ کیا کیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں سے لڑنا ہے جو سرزمین مسلمانوں نے فتح کیا ہے ان کو ہم نے لینا ہے وَيَعْتُونَكُمْ مِنْ بَعْدِنَا اور مثلاً مدائن کفہ ہم نے فتح کیا ہے قادسی ہم نے فتح کیا ہم کو یہاں سے نکالیں گے اور اس کے بعد وہ مدینہ آ رہے ہیں مدینہ آ رہے ہیں اے عمر میں تجھے خبر دے رہا ہوں ریپورٹ دے رہا ہوں کہ جتنے مسلمانوں کے شہروں میں گئے تھے انہوں نے کچھ قصبے یا شہر خط فتح کی تھے ان کو قتل کی اشکست دے دیا ان لوگوں نے اب آ رہے ہیں مدائن کی طرف اور کفے کی طرف وَقَدْ تَقَارَبُ مِمَّا كُنَّا فَتَحْنَاهُ مِنْ عَرْضِهِمْ کفہ مدائن کبھی فتح ہم نے فتح کیا وہ امارے قریب آ رہے ہیں ان کے لشکر کے فارس کی لشکر کی بڑی پیش روی ہے وہ آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدائن کو لیں گے اس کے بعد کفہ کو لیں گے اور وَقَدْ وَاللَّهِ حَالَنَا ذَالِكُمَا أَتَانَا مِنْ عَمْرِهِمْ وَخَبَرِهِمْ اور میں اس بارے میں بڑا پریشان ہوں امار بن عاصر نے کہا کہ جو یہ فارس کی جانب سے جو ان کی پیش کے قدمی کی خبر ہے اور جو بڑا لشکر لجمع کیا میں اس بارے میں یہ بہت ہلناک خبر ہے میرے لئے اور ہم مسلمان کافی پریشان ہیں تو میں نے آپ کو ریپورٹ دی ہے جو کرنا ہے تو یہ خبر جب پہنچا عمر کو جب یہ کتاب یہ خط عمر بن عاصر کا عمر کو پہنچا اس نے اس لیٹر کو بیٹھ کے پڑھا عمر وہ سمجھ گیا اس میں کیا بات ہے ریپورٹ جب اس کو سمجھ آگئی کتنی خوفناک بات ہے وَقَعَدْ عَلَيْهِ الرَّعْدَةِ وَقَعَدْ عَلَيْهِ الرَّعْدَةِ رَعْدَةِ کس کو بولتا ہے عمر بری طرح سے لرز نہ لگا اس پہ رعدہ تھا رہی ہو گیا رعدہ تھا رہی ہو گیا کہ آہ یعنی عمر لرز رہا ہے خلیفہ اب وہ ایرانی کام پہ وہ نہاوند میں نہاوند تہران سے بھی آگئے یہ جو عمر مدینہ میں ہے وہ پیشروی کر بھی لیں تو ایک دو مہینے لگے گا وہ اتنی جلدی نہیں پہنچیں گے وہ اگر وہ سب کو شکست بھی دیتے ہیں ایرانی وہ دو مہینے کم از کم لگیں گے پیدا الفوج اتنا جلدی نہیں پہنچتا وہ ایک دو تین مہینے لیکن عبیز یہ لرز رہے بھائی وَالنَّفْضَهْ رَعْدَ وَالنَّفْضَهْ بُری تر اللہ رز رہا ہے حَتَّى سَمِعَ الْمُسْلِمُونَ عَتِيْتَ عَضْرَاسِهْ یہاں تک کہ اس کے جو جبڑے تھے جبڑا جاز کو بولتا ہے نا اوپر والا جبڑا نیچے والا جبڑا انسان جلد لرزتا ہے بری طرح اتنا بری طرح وہ لرز رہا تھا کہ اس کے جبڑے آپس میں ٹھکرا رہتے ہیں اس کے جبڑے اس کے دانت جو ہیں اوپر اور نیچے والے یہ بلا اختیار آپس میں یہ ٹھکرا رہتے ہیں اور اس کی آواز اس کی جو آواز اتنی انچی تھی کہ سب لوگ سن رہتے ہیں مسلمانوں کو سب کو سنائی دے رہا تھا کہ خلیفہ پوری طرح یہ جبڑا ہوئے ثم اقعہ عمر مشکل سے اپنے جگہ سے اٹھ گیا حَتَّى دَخْلَ الْمَسْجِد وَجَعَلَ يُنَادِي مشکل سے مسجد پہنچ گیا بھئی اور شروع کیس نے نعرے لگانا ندا کرنے لگا اَيْنَ الْمُحَاجِرُونَ وَالْأَنصَارِ مُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ کہاں عَلَا فَاجْتَمِعُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ وَعَعِينُونِ آنَكُمُ اللَّهُ آجاؤ میری مدد کو آجاؤ میں کیا کروں میں کیا کروں مجھے مشورہ دے دوں اس کے بعد مسلمان جمع ہو گئے محاجرین انصار سب نے عمر سے ہی کہا کہ لشکر جمع کر اور تم جاؤ تم جاؤ کوفے کو جاؤ فارس لڑنے کے لئے تم جاؤ تو امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں عمر نے ان سے کہا عمر نے ان سے کہا کہ تم بھی ایک مشورہ دے دو آپ مشورہ دے دیں کہ میں کیا کروں تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ جو مشورہ دیا ہے وہی کتاب نحج البلاغہ میں ہے تو میں وہ مشورہ آپ کو دکھاتا ہوں وہ مشورہ کیا ہے یہ کتاب نحج البلاغہ چاپ دارو الكتب المصری ومن کلام اللہ علیہ السلام وقد شاورہ امر بن الخطاب في الخروج الى غزب الروم یہ غزب الروم نی ہے یہ غزب فارس ہے امر بن الخطاب نے ان سے مشورہ کیا تا کہ میں جنگ پر جانے کے لئے جا رہا ہوں تو میں جنگ پر جاؤں یا نہ جاؤں امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا وقد توکل اللہ لأہل هذا الدین بے عزاز الحوزہ وسطر العوران اللہ تعالی نے خود ذمہ لیا ہے کہ میں اس دین کی حفاظت کروں گا اور دین اسلام کو عزت دوں گا اور دین مسلمانوں کی عورات کا میں دفاع کروں گا ٹھیک ہے نا تو یہ جو در گئے ہیں آپ کے مثلا پارس والے آئیں گے اور فتح کریں گے یہ نہیں ہوگا کہ سب مسلمانوں کو نابود کریں گے یہ ہونے والا نہیں وَالَّذِينَ سَرَهُمْ وَهُمْ قَلِيلُونَ لَا يَمْتَصِرُونَ وَمَنَعَهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَا يَمْتَنِعُونَ حَيٌ لَا يَمُتْتِرُونَ وہ رب وہ اللہ جس نے مسلمانوں کو پیروزی دی وہ وقت یہ تھا کہ مسلمان قلیل تھے وہ ان کو پیروزی ان کے پیروزانے کا کوئی امکان نہیں تھا وہ اللہ جس نے مسلمانوں کا دفاع کیا اور مسلمان کم تھے کم تھے اپنی دفاع نہیں کر سکتے وَهِيَ اللَّهُ آجْ بِي حَيٌ لَا يَمُتْ زِندَا ہے مَرَا نَئِی ہے ٹھیک ہے نا اِنَّكَ مَتَا تَصِرْ اِلَا هَذَ الْعَدُوِ بِنَفْسِكَ اگر تُو سیر کرے یعنی تُو چلا جائے اس دشمن کے سامنے تُو خود چلا جائے فَتَلْقَهُمْ فَتَنْكَبْ فَتَلْقَهُمْ فَتَنْكَبْ اور جب تیرے لقاہ ہو جائے ملاحظہ فرمائی یہ سارا جملہ اسی میں ہے کہ کیا فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فَتَلْقَهُمْ جب تیرے فَتَلْقَهُمْ یعنی عامنا سامنا ہو جائے عامنا سامنا یعنی لقاہ ہو جائے دشمن سے جب تیری لقاہ ہو جائے دولش کر رہے ہیں سامنے آگئے ہیں ٹھیک ہے نا فَتَنْكَبْ فَتَنْكَبْ تَنْكَبْ کا کیا مطلب ہے عزیزو تَنْكَبْ کا مطلب ہے باگ جائے گا باگ جائیں گے باگ باگ جائیں گے جب آپ دشمن سے ملاقات کریں گے تو آپ باگ فرار کر لیں گے خلیفے سے فرمایا سید المسلمین سلام اللہ علیہ کہ تُو اگر خود اس لشکر کی سربراہی کرتے ہوئے عدو سے دشمن سے جنگ کے لئے چلا جائے تُو فَتَلْقَهُمْ جب تیری ملاقات ہو جائے گا تُو باگ جائے گا تُو فرار کر لے گا تُو جو ہے ہاں جان بچانے کے لئے باگ جائے گا تو پھر کیا ہوگا تو پھر تو جب فوج کا جو سربراہ ہے عرب کا جو بادشاہ ہے وہ اگر باگ جائے تو پھر مسلمان کوئی نہیں ٹیرے گا سب باگ جائیں گے سب پورا لشکر جو ہے وہ باگ جائیں گے اس وقت اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے لئے محفوظ جگہ خنف بولتا ہے جسی کو حفظ امان میں رہنا سب مسلمان جب اگر فوج کا سربراہ ڈرپوک ہونے کی وجہ سے بزدل ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے فرار کر جائے ملاقات ہوتے ہی دو لشکر آمنے سامنے یہ ڈر گیا بھائی سامنے والے بڑے خطرناک ہیں یہ باگ جائے تو پھر لشکر والے بھی باگ جائیں گے لشکر میں افراد تفریح ہوگی لشکر ہر کوئی طرف باگ جائے گا پھر یہ آلت یہ ہوگی کہ مسلمانوں کے لئے کوئی معمن کوئی محفوظ جگہ نہیں بچے گیا دون اقصابلادہم مگر یہ کہ مسلمان جو دور ترین علاقہ ہے مسلمانوں کا وہاں پہ وہ مسلمان چھپ جائیں مسلمانوں کے جو آبادیاں ہیں وہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر دور ترین علاقوں میں چلا جائیں لیسا بعدک مرجعن یرجعون علیہ تو اگر باگ جائے تو اس وقت کیا ہوگا تیرے بعد تو کوئی اگر بادشاہ ہی باگ جائے نا تو پھر کوئی سربرانی ہوگا اس وقت کہ مسلمان اس کو فوج اس سے آرڈر لے لے کہ بھئی یہ تو باگ جائے ہم کیا کریں مسلمانوں سے آرڈر لے لے مسلمانوں کا سارا نظام ہی بھی کر جائے گا کیونکہ بادشاہ تو آپ ہیں پس اس جنگ کے لیے ایک ایسے شخص کو بیچ دے جو اس کو جنگ میں تجربہ ہے محرب وہ شخص جس میں جس کو جنگوں کا تجربہ ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ فوج میں شامل کر شامل کر کیا شامل کر وہ جو ایسے لوگ جو بہادر ہیں جنہوں نے جنگیں دیکھی ہیں اور جو لوگ مخلص ہیں وہ دفاع کریں گے باگ نہیں جائیں گے ان کو اس شخص کے ساتھ بیچ دے فَإِنْ أَظْهَرَ اللَّهُ فَذَاكَ مَا تُحِبْ اگر اللہ نے مسلمانوں کو نصرت دے دی تو یہی تمہارا بھی مقصود ہے ٹھیک ہے نا تو سیئی وَإِنْ تَكُنْ أُخْرَا وَإِنْ تَكُنْ الْأُخْرَا اور اگر نہیں مسلمانوں کو نصرت نہیں ہو مسلمان شکست کھا گئے تو تُو بادشاہ کم از کم یہاں پہ سالم ہوگا تو پھر تُو دوسری فوج کا بدنبس کر سکے گا کوئی دوسرا کوئی اندیشہ تدبیر سوچے گا وہاں پہ لوگوں کے لیے لوگوں کے پلٹنے کے لیے ان کے دفاع کے لیے تُو یہاں پہ ہوگا تاکہ ان کے بدنبس کیا جائے کسی دوسرے فوج کا دوسرے دیفرنس لائن کا اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کے لیے تُو یہاں پہ ہوگا چلیں جو جو ہے سنٹرل گورمنٹ جو ہے بھی تک محفوظ ہے ٹھیک ہے تو یہ امیر المؤمنین علیہ السلاة والسلام کا جملہ تا اب یہاں پہ میرے عزیز جو باتنا وہ اس کلمہ میں ہے فتلقهم فتلقهم کہ اگر تیرا ملاقات ہو جائے فتنکب تنکب تلقهم سے اسمیت تو کوئی شک نہیں ہے تلقهم کا مطلب یہ یہ کہ جب تیرا ملاقات ہو جائے کفار سکلشکر سے فتنکب پس تُو بھاگ جائے گا جمرہ اسی میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلاة والسلام نے عمر کی تعریف نہیں کیا انہوں نے عمر کی بہت طرح بری طرح مذہمت کی ہے اس خطبے میں ٹھیک ہے نا میں اس کا میں آپ کو تنکب کا نکبہ اس کا معنی آپ کو دکھاؤں یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے لعظہ فرمائیے سورة المؤمنون میں سورة المؤمنون میں یہاں پہ آیہ نمبر چوہتر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَتِ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت میں اَنِ السِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ راہِ حق سے راہِ حق سے لناکب ہیں تنکب ناکب تنکب اسی ناکب ہی سے مشتق ہے ناکب کس کو بولتے ہیں اَنِ السِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے دینِ حق سرات یعنی دینِ حق سرات یعنی راہِ حق سرات یعنی اہل بیتِ طاہرین علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام لناکبون اس سے یہ عدول کرنے والے ہیں دوسری طرف جانے والے لوگ ہیں یہ کتاب العین ہے خلیل ابن احمد فراہدی کی عربی زبان کے سب سے پرانی سب سے معتبر ڈکشنری جزع رابع چاپ دارالکتب العلمیہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے وَنَّكْبُ اِجْتِنَابُكَ عَنِ الشَّيْءِ اجْتِنَابُكَ عَنِ الشَّيْءِ کسی چیز سے اجتناب کرنا دور ہو جانا اس کو کیا کہیں گے نَكَبَ یہ کتابِ الصِّحَاح لِلْجَوْهَرِي یہ بھی بہت معتبر ڈکشنری ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس میں نَكَبَ کنانتہو نَكبًا کبہًا وَنَكَّبَهُ تَنْكِبًا اے عَدَلَا عنہو وَعَتَزَلَهُ عَدَلَا دور ہو جانا اعتزل دوری اختيار کرنا تَنَكَّبَهُ اے تَجَنَّبَهُ تَجَنُّب کرنا دور ہو جانا غریب الحديث لابن الجوزی المجلد الثانی چاپ دارو الكتب العلمیہ یہاں پہ قال عمر عمر کی روایت مَهَن نَكِبْ عَنَّا فُلَانًا عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود سے کو مجھ سے دور کر عبداللہ ابن مسعود کو مجھ سے دور کر نَكِبْ عَنَّا فُلَانًا فُلانی نَحِهُ نَحِهُ اس کو مجھ سے دور کر لسان العرب لابن منظور مجلد اول چاپ دار صادر یہاں پہ نَكَبْ مَهِ صفحہ کونسا صفحہ نمبر دو سو ستر نَكَبْ نَكَبْ عَنِ الشَّئِ عَدَلَ اس سے عدول کیا اس نے نَكَبْ عَنِ الشَّئِ اس چیز سے اس نے نَكِبْ کیا یا اس نے عدول کیا دور ہو گیا اس پھر وہ اگلے پیراگرافو وَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْعَعْرَابِ وَقَدْ كَبِرَ ایک عراب عرابی تھا سن اس کا براد تھا بڑا ہو گیا تھا وَكَانَ فِي دَاخِلِ بَيْتِهِ اپنے گر میں بیٹھاتا وَمَرَّتْ سَحَابَةٌ بَادل وہاں سے گزر گیا كَيْفَ تَرَاهَا يَا بُنَيَّ كَيْفَ تَرَاهَا يَا بُنَيَّ بَادل اوپر سے گزر گیا تو اس کو پتا چل گیا کہ بادل آ گیا ہے ٹھیک ہے نا اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بادل کا کیا ہوا بادل کی خبر دے دے مجھے جو بارش آئے گی نہیں آگی یہ کیا خبر ہے قَالَ عَرَاهَا نَكَّبَتْ عَرَاهَا نَكَّبَتْ وَتَبَحْرَتْ نَكَّبَتْ یعنی عَدَلَتْ اس کے بیٹے نے کہا کہ بادل نَكَّبَتْ بادل دور ہو گیا بادل چلا گیا باگ گیا یہاں سے تبہرَتْ آسمان صاف ہو گیا قَالَ الْأَظْهَرِي نَكَبَ فُلَانٌ عَنِ السَّبَابْ عَدَلَ عَنْهُ نَكَبَةْ یعنی عدول کرنا دور ہو جانا عمر کے حدیث میں ہے کہ اس نے حنی اپنے غلام سے کہا عبداللہ ابن مسعود کو مجھ سے دور کر تو نَكَبَةْ کا مطلب ہے دور کرنا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرما جب دو لشکروں کی ملاقات ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو لڑنے والا آدمی تو ہے نہیں کہ تو ایک بہادر شجاع آدمی تو تو ہمیشہ جنگوں سے باغا ہوا آدمی فراری ہے تو ہمیں پتہ ہے ان کا ملاقات ہوگا تیری ملاقات تیری جب روبرو ہوگا آمنے سامنے ہوگا فارس سے یا جو روم سے جو بھی ہے ان سے تو کیا تیری حالت ہوگی فتلکب فتو نکل جائے گا وہاں سے باغ جائے گا اس کے بعد مسلمانوں کے لیے کوئی آمن کی جگہ نہیں ہوگی کیونکہ لشکر بھی کر جائے گا لشکر کو شکست ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ جو مشورہ دیا ہے اس سے امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے مشیر نہیں بنے ایک تو شخص ہوتا ہے نا اس کا وزیر ہے مشیر ہے کوئی شخص اس کو تنخامل تا ہے اس کا کامی مشورہ دینا اس طرح نہیں ہوا عمر نے سب مسلمانوں کو بلایا کہ مشورہ دے دو اور اور سب جو مشورہ دے رہے تھے غلط مشورہ دے رہے کیونکہ اگر عمر جاتا وہاں پہ اور میدان جنگ میں سے بھاگ جاتا اور وہ جو کافر تھے مثلاً چاہے روم ہو چاہے ایران ہو وہ تو نہیں کہتا کہ شیعہ ہے یا غیر شیعہ وہ تو آکے قتل عام کرتے ہیں مدینہ تک ٹھیک ہے نا سب مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں مسلمانوں سے جان چڑانے کے لیے ہمیشہ کے لیے قتل عام کرتے ہیں تو اس وقت جب پورا اسلام ہی خطرے میں ہے یہ عمر کو بچانے والی بات نہیں ہے یہ اسلام کو بچانے کے لیے کہ اسلام کا ایک ایسا سربراہ ہے جو پہتنا لائے قادمی ہے اس میں بہادری ہے ہی نہیں اور سب اس کو غلط مشورے دے رہے ہیں کہ تو چلا جا میدان جنگ میں اور یہ میدان جنگ میں جائے گا یہ بھاگ جائے گا فرار کرے گا ٹھیک ہے نا تو اس کو بتایا کہ تو نہ جا تو اسلام کا بیڑا غرق کر دے گا تو ادھر ہی رہے دیکھ کوئی اچھا آدمی کوئی جنگ والا آدمی اس کو بھیج دے تو بھائیو اس سے یہ عمر کی خیرخواہی کی بات نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام عمر کی خلافت کو بچانے کے لیے عمر کی عمر سے محبت کے لیے انہوں نے یہ بات کی یہ بات واضح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی تاریخ کے لیے اس طرح بیذتی کی ہے اس خطبے میں اس کلام میں کہ اس کی کوئی آوروی نہیں بچی نا ٹھیک ہے پہلی تو بات تو یہ ہے کہ اس کو بولا سب کے سامنے کہ تو بھاگ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو مشورہ دیا گیا ہے وہ جب پورا اسلام کو کافر فوج سے خطرہ ہے اس کے بچانے کے لیے نہ کہ عمر کی خلافت کی تصحیح یا عمر کی خلافت کی شرعی بات بتانے کے لیے ٹھیک ہے عزیزو بات سمجھ میں آئیے